السلام علیکم بہت ہی اہم بات کی طرف متوجہ کرنا ہے ایک تو جمعہ کا دن ہے درود شریف زیادہ سے زیادہ کہنا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی سیدنا و حبیبنا محمد و بارک و سلم دوسری بات یہ تھی کہ اکثر ہمارے مجالس میں آن لائن یا آف لائن سوشل میڈیا کی اوپر یا اپنے پرائیویٹ گروپس میں ووٹس اپ گروپس وغیرہ میں یا ویسے نجی محفلوں میں دوستوں کے درمیان رشتہ داروں کے درمیان اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو بدمزگیاں پیدا ہوتی ہے وہ چند چیزوں کی بارے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک اہم چیز کی طرف آج میں توجہ دلانا چاہوں گا اپنی بھی تو دوسری دوسری لوگوں کے بھی ایک تو یہ ذہن میں ہم رکھے کہ عمر کے کسی بھی کسی بھی حصے میں انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایک سب کچھ سمجھ رہا ہوں سب کچھ سیکھ چکا ہوں آگے مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ بندہ مجھ سے عمر میں کم ہے لہذا اس سے میں نہیں سیکھ سکتا تو یہ ایک بہت ہی تباکن سوچ ہے جو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس عمر کے اور اس مسئلے کے اور اس نظریے کے جتنے بھی پہلو ہے وہ سب مجھے ازبر ہیں میں ان سب کو دوسروں کے بنسبت اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنے کی بھی لہذا یہ کینسلنگ کلچر جسو کہتے ہیں کہ جیسے ہی دوسری کی بات شروع ہوئی یا پڑھنی شروع کی کسی کی تحریر اور وہ اپنے یا اپنے لیڈر یا اپنے نظریے کے خلاف نظر آئی تو فوراں اس کو ذہن کے اندر کینسل کر دیا دیکھنا بھی گوارہ نہیں تو یہ ایک ایسا عمر ہے جو قابل اصلاح ہے لہذا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم بات ہے وہ اس سے بالکل ملتی جلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہ آئے یا اچھی نہ لگے یا کسی وجہ سے ہم اس کو برا سمجھیں اور اس میں گنجائش ہو کہ بھائی دوسری کی بات بھی درست ہو چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو وہ نظریہ اس کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کہہ دے بعض چیزیں کہنے کی ہوتی ہیں بعض نہیں کہنے کی ہوتی ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں ایک بات نہیں آئی یا آپ اس کو سمجھے نہیں یا آپ کو غلط نظر آیا تو جب تک وہ حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے ایک تو ہے حق اور باطل کا مسئلہ کہ یہ کفر ہے یہ اسلام ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے دوسرے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں حق اور باطل کے نہیں ہوتے اکثر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اور حلال اور حرام جو ہے وہ بین ہے وہ واضح ہے اور بیچ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہ کہ حلال ہے نہ حرام ہے خاص طور پر ہمارے جو نظریات ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں امور کے بارے میں لہٰذا ہر چیز کو کہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو اس لئے کبھی انسان خاموش رہے کیونکہ اگلے کا دل دکھانا تو مقصود نہیں ہے حق کو ایک لکڑی یا تلوار یا بندوق نہ کہ دوسرے کے اوپر اس کو چلا دیا جائے چاہے اس کا نتیجہ جو بھی نکلے یہ انتہائی غلط اصول ہے نہ یہ دعوت کے اصول کے موافق ہے اور نہ ویسے اسلامی اخلاق اور اخدار کے موافق ہے اس لئے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس بات کے کہنے کا خاطر خواہ نتیجہ کیا نکلے گا جس کو میں کہہ رہا ہوں یا جس کے طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آیا اس کی اصلاح ہوگی بھی یا نہیں اس کو فائدہ ہوگا یا فائدی کے بجائے نقصان ہوگا تو علماء نے لکھا ہے کہ اصول دعوت کے یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھے کہ اس سے فائدی کے بجائے شاید نقصان ہو جائے تو وہ پھر دعوت نہیں رہتی وہ بات نہیں کہنے چاہیے مثال کے طور پر میں آخری مثال دیکھ کر بات ختم کرتا ہوں مثال یہ کہ ایک آدمی ہے وہ شراب پی رہا ہے مسلمان ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ شراب مت پی ہے یہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ تو خطرہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا انکاری نہ کر بیٹھے اب اس بارے میں اگر یہ غالب گمان ہے آپ کا تو اس کو یہ شراب سے منع کرنا بھی ناجائز ہے مناسب نہیں ہے یہ وہ بہترین رہنما دعوت کی اصول ہے جس سے آج کل اکثریت ہماری نواقف ہے اللہ تعالی ہمیں عقل کی سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے وصل اللہ تعالی سیدنا وحبیبنا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ